موسیقی سٹھ بٹا پانچ ہیل یوسف والا پر توہینِ رسالت کا الزام لگا کر ایک پوسٹ بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی جس میں وہ عوام کو مشتل کر رہا تھا اور مذہبی جذبات بھڑکا رہا تھا جو کہ کسی بھی بڑے سانحہ کا باعث بن سکتا تھا پولس نے کاروائی کرتے ہوئے دونوں نوجوانوں کو ہراست میں لے کر روبرو بٹھا کر ان کے بیانات سنے تو معلوم ہوا کہ قبرستان جانے اور مذہبی تہواروں پر اپنے قوت شدہ عزیزوں کی قبروں پر جانے اور ان پر پھول چڑھانے پر ہونے والی مذہبی گفتگو شدت اختیار کر گئی دونوں میں گلت فہمی پیدا ہو گئی معاملہ مذہبی سدہ پر اچھالا جا رہا تھا جس سے شہر میں ایک مذہبی لڑائی شروع ہونے کا خطرہ تھا جس پر پولیس اور موززین شہر نے دونوں خاندانوں کی صلاح کروا دی جس کے بعد توہینِ رسالت کے الزام کی پوسٹ لگانے والے محمد عثمان نے ڈی ایس پی سٹی اور ایس سیچوم سیول لائن کی موجودگی میں اپنے پوسٹ کے بیان کی تردید کر کے صلاح کر لیں اس آنے معاملے کو حل کرنے کے لئے صاحی وال کے عالی افسران جس میں ڈی پیو صاحی وال فیصل شہزاد ڈی سی صاحی وال میس سائمہ علی ڈی ایس پی رانہ افتخار انچار سیکیورٹی برانچ بیشپ ابراہیم عظیم ڈینیل میسٹر ویلسن رزا کوارڈینیٹر سی ٹی ایس جنوبی پنجاب شامل تھے جن کی بڑی کوششوں سے صاحی وال ایک بڑے حادثے سے اور مذہبی انتہا پسندی سے محفوظ رہا اس موقع پر پاسٹر پیٹر امران پاسٹر لوکس ادنان الفریڈ گل بھی موجود تھے لوگوں نے آپس میں بہاں مل کر ان دونوں کو سنا اور سننے کے بعد جو بھی معاملات تھے ان کو ورد فیملی کو دھو کیا اور آج اس مقام پر آئے کہ اس شہر کو اپنی تباہی سے بچا لیا گیا ہے میرے ساتھ ابھی موجود ہے اسمان ان سے بات کرتے ہیں کیا بات ہوئی تھی اور کیا دوستی تھی ہے ہماری بہت گیاری دوستی تھی اور ہم دیر دو سال سے ایک لیسے میں بڑے کلوز ہمارے فیملی تعلقات ہیں جس میں چاند رات کو جب ہم جھوٹے ہیں یہاں سے کھارے گھر کے لیے اروانہ ہوئے تو ہماری کچھ کبرستان جانے کی وجہ سے کچھ معاملات ہوئے جس کی بنا پر مجھے افسوس ہوا اور دکھ ہوا کہ یہ میرا اتنا گہرا دوستو اور اتنا اچھے دوستوں نے کہا اس نے اس کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے جو کہ میں نے پوسٹ بھی لگائی اور اپنے کچھ ریالٹی اور رسیداروں اور دوستوں کو ہوتایا تو وہ آج اپنے مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی ہے جی ابھی شرجیل سے بات کف ہے کتن دیر کی دوستی ہے اور کیا معاملہ ہوا دوستوں سے ہماری دوستی کی جلد پر کام کرتی ہیں اور ہمارے اچھے تعلقات ہیں پیاملی بھی اور ناس سے جارانے بھی اور پس ہماری کبرستان جانے پر ایک ٹاپک بیس ہو گئی اس کی وجہ سے ہی دونوں کو ایمان سے پکا پر گصہ آیا ہے کہ فری سوشل میڈیا پر پوچ کردی اس کی وجہ سے کافی زیادہ رمہ ہوا بھی اور اچھے شکر ہے کداغہ کے نہیں دیو اور بشم صاحب یہ بتائیے کہ یہ دونوں کی بامیں آپ میں شکر ہیں آپ نے کیا ان دونوں کے بات مزیرس کیا گئی ہے؟ یہ بچھوں کندے اجرا اس کی وجہ کرتے ہیں؟ یہ بڑے اگلی اچھے اور کہہ دوست ہیں یہ ایک ہی گھون سے طلب رہتے ہیں ان کے والد ہیں ان کے والد ہیں ان کے والد ہیں شروع سے ایک ہی گھون میں کٹے رہتے ہیں کاشکاری کرتے ہیں اور پلانے گوچھتے ہیں بچھے ڈیڑھ دو سال سے ایک ہی جگہ پر یہ کام کر رہے ہیں اور ایک ایسی مذہبی مفتگو ایک ایسا موضوع جس پر دونوں کے درمیان بیسرس ٹائلک ہوئی گھلت کرنی ہوئی اس پر بات بھول پکڑ گئی جب دونوں کو سمچھایا گیا کیونکہ ابھی ناسمجھ ہیں اور دین کی اتنی علم نہیں رہتی لہٰذا انہوں نے اس بات کو انعائز کیا اور دونوں کے والدین نے دینیں سمچھایا جس پر یہ معاملہ سکتا گیا ہم صاحبال پولیس کے بی ایس پی صاحب کے اور جو پولیسی آئی بزورت ہیں ہمارے مزمان بھاری بزوری ہاں پر موجود ہیں سب کے شکر بزارجلوں نے اپنا روم پرے کیا جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا ہمیں کبھی بھی مذہبی بنیادوں پر باپ نہیں کرنی چاہیے بغیر علم کے کبھی بھی گفتگو کو کوئلت نہیں مکسنا چاہیے کیونکہ یہ بڑی قوموں کے بربادی کا بائش مدد ہے جیسے کہ صاحبال کو آج بڑے سسانے سے بچا دیا گیا ہے یہ بلیس اور مسیحی لوگوں کی جو جائنڈ ایفٹ ہے اور اسی کا رضی جائے کہ آج تمام شہر پر امن ہے موسیقی موسیقی